بسم اللہ الرحمن الرحیم بینوں بائیوں کے سرار پہ کہ ہمیں مختار نامہ سمجھایا جائے مختار نامہ کیا مختار ہے مختار نامہ پاور آف اٹارنی ایسی پاور جو آپ کسی بندے کو تقویز کرتے ہیں مختار نامہ کی نین دو قسمیں ہیں ایک مختار نامہ خاص جس کو انگلیش میں سپیشل پاور آف اٹارنی کہتے ہیں ایک مختار نامہ عام جس کو انگلیش میں جنرل پاور آف اٹارنی ایک تیسری قسم مختار نامہ کی ہے جس کو وقالت نامہ بھی کہتے ہیں پاور آف اٹارنی بھی کہتے ہیں جو ایک سائل اپنے وکیل کو سائن کر کے دیتا ہے جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ عدالت میں قانونی طور پر میرے موقع کو پیش کرے گا اور میری وقالت کرے گا اب مختار نامہ خاص اور مختار نامہ عام ان کو میں ون پائی ون آپ کے سامنے ان کی فارمیشن کیونکہ مین چیز جو وہ مان رہے تھے کہ ان کی فارمیشن کیا ہوتی ہے جن چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے سب سے پہلے میں مختار نامہ خاص کو بیان کرتا ہوں مختار نامہ خاص یا سپیشل پاور آف اٹارنی کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جن کے بارے میں اختیار دہندہ اپنے اختیارات کچھ مقصود کام کرنے کے لیے کسی دیگر شخص کو دیتا ہے وہ کا نمائندہ بنا کے لیتا ہے کہ اب یہ مختار نامہ خاص میں نے اس کو لکھ دیا اور اس میں مجود تمام اختیارات اس کو حاصل ہے اور جو یہ کام کرے گا اس مختار نامہ خاص کی روشنی میں وہ ایسے ہی تصور ہوگا جیسے کہ اصل بندے نے جس نے ایک مختار نامہ دیا ہے وہ کا مختار نامہ ایک سے زائد بندے اسی ایک بندے کو مکن دے سکتے ہیں دس بیس پچاس سو دو سو چاس سو وہ مل کے کسی ایک بندے کو اختیار دے سکتے ہیں اب مختار نامہ خاص بنتا کیسے ہیں مختار نامہ خاص کی قانونی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ پہلے تو آپ ایک سٹام پیپر لیں گے سٹام پیپر جاری کروائے گا جو آپ کو اختیار دے رہا ہے وہ خود بہتر تو یہ ہے کہ وہ خود جا کے جاری کروائے یا اس کا کوئی نمائندہ وہ بزریہ کسی کے وہ جاری کروائے گا اور جس کے حق میں مول کرنا ہے اس کے نام جاری ہے اس مختار نامے میں مختار نامہ خاص میں اس نے وہ تمام کام لکھنے ہیں جن میں مقدمات کی پیروی بھی ہو سکتی ہے جس میں شہادت پیش کیا جانا بھی ہو سکتا ہے جس میں بطور گواہ پیش ہونے کا اختیار بھی دیا ہو مقدمہ واپس لینے کا اختیار دیا ہو مقدمہ میں وقالت نامہ دینے کا اختیار دیا ہو وکیل مقرر کرنے کا اختیار دیا ہو ٹیکس پے کرنے کا اختیار دیا ہو محکمہ مال سے نکولات حاصل کرنے کا اختیار دیا ہو اپیل دائر کرنے کا اختیار دیا ہو رویئن دائر کرنے کا اختیار دیا ہو عرض کے سپریم کورٹ تک مقدمے کو لڑنے کا اختیار دیا گیا ہو یہ تمام چیزیں اس مختار نامہ خاص میں اب مختار نامہ خاص صرف عدالتوں کی عد تک نہیں ہو سکتا مختار نامہ خاص پرائیوٹلی بھی ہو سکتا ہے وہ کیسے کہ مختار نامہ خاص مقرر کر دیا ایک شخص کو مختار خاص مقرر کر دیا اس کو اختیار دے دیا کہ میری یہ جائداد ہے اس کو قرائے پر دے اس کی دیکھ بال کریں اس کے یوٹلٹی بلز ادا کریں میرے بحاف پر اس پراپرٹی کے بارے میں نکولات حاصل کریں محکمہ مال میں پیش ہو کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں پیش ہو وہ ایسے ہی ہو جیسے کہ اصل بندہ پیش ہو رہا ہے یہ سارے اختیارات لکھ کے اس سٹیم پیپر پر تو آپ نے دو گواہوں سے اس کی تصدیق کروانے کہ وہ وٹنس کریں کہ یہ مختار نامہ خاص ہمارے سامنے ہماری مجودگی میں تحرین کیا گیا ہمارے سامنے اے نے یا اے بی سی ڈی نے زی کو مختار خاص مقرر دیا اب مختار خاص میں ایک بہت اہم چیز ہے کہ مختار خاص میں جائداد کو بیچنے کا اختیار جائداد کو حبہ کرنے کا اختیار جائداد کا تبادلہ کرنے کا اختیار غرض وہ کوئی اختیار جو جائداد کی حیط بدل دے کہ جائداد کے ملکیت کے خانے میں اختیار دینے والے بندے کا نام تھا اور وہ اس مختار نامہ کی وجہ سے نکل جائے وہ کوئی اختیار مختار نامہ خاص میں نہیں ہو سکتا مختار نامہ خاص جو ہے وہ یہ مکمل ہونے کے بعد پھر وہ نوٹری پبلک یا اوٹ کمیشنر بہتر ہے کہ اس کو نوٹری پبلک سے آپ پر ٹیسٹ کروائیں اور اوٹ کمیشنر دونوں سے ٹیسٹ کروائیں اگر نوٹری پبلک اوٹ کمیشنر سے بھی اٹیسٹ ہونا لازمی ہے پوری مالیت کا اسٹام ہونا لازمی ہے آج سے چالیس سال پہلے پانچ روپے کے اسٹام پیپر پہ مختار نامہ خاص جاری ہو جاتا تھا پھر وہ دس روپے پہ ہوا پھر وہ سو روپے پہ ہوا پھر وہ پانچ سو روپے پہ ہوا اب وہ ایک ہزار روپے ایک ہزار روپے کی مالیت کا ساتھ ہو جب آپ اس کو اوٹ کمیشنر اور نوٹری پبلک سے ٹیسٹ کروائیں گے تو وہ مختار نامہ خاص مکمل ہو گیا اب وہ آپ بطور مختار خاص اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس اس کے اوپر ایکٹ کر سکتے ہیں اب مجھے ایک سائل کا خون آیا انہوں نے مجھ سے مشورہ مانگا کہ جی ایک پراپرٹی میں نے پرچیز کی ہے اور اس پراپرٹی کا اب چیلنج ہو گیا ہے ہائی کورٹ میں اور یہ سیول کورٹ میں کہ جی یہ جالی طور پر ہوا ہے یہ مختار مختار کو جو ہے وہ افتیار نہیں تھا بیچنے کا یہ ہوا وہ ہوا میں نے اسے پوچھا کہ آپ پہلے تو یہ بتائیں کہ وہ ریجسٹر ڈاکومنٹ ہے یا نوٹری پبلک اور ہوتھ مشنر سے پیس شدا ہے انہوں نے واتس ایپ پہ مجھے تصویریں بجوائیں تو وہ ایک ریجسٹر ڈاکومنٹ بھئی پانی کے گلاس کے باہر آپ پٹرول لکھ رہے ہیں تو وہ پٹرول نہیں ہوگا پانی کا گلاس ہی ہوگا اب اس مختار نامے کے اوپر لکھا ہوا تھا مختار نامہ خاص اور نیچے اس کے جو اختیارات دیئے گئے تھے ان اختیارات میں زمین کو بیہ کرنے کا اختیار بھی تھا اور وہ پورے پروسس کے ساتھ ریجسٹر ڈاکومنٹ تھا ریجسٹریشن ایکٹ کے تحت سٹیمپ ایکٹ کے تحت سٹیمپ ڈیوٹی پی ہوئی تھی باقی تمام جو ٹیکسز ہیں وہ پی ہوئے تھے تمام چیزیں پی ہونے کے بعد وہ ایک ریجسٹر ڈاکومنٹ تھا تو بھائی اس کے اوپر اگر مختار نامہ خاص لکھا ہوا ہے تو it doesn't mean کہ وہ مختار نامہ خاص ہے وہ مختار نامہ عام ہے اس لیے آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے کہ یہ چیز ہاں اگر وہ مختار نامہ دینے والا آ کے چیلنج کرے کہ جناب میں نے تو مختار نامہ خاص پڑھا تھا میں نے تو اس کو مختار خاص دیا تھا وہ ایک لمبی بحث ہے وہ ایک لمبی بحث ہے وہ case to case ویری کرتا ہے اگر وہ کہتا ہے مختار نامہ خاص دیا تھا تو مختار نامہ خاص تو سمپل سا ہے ایک انگوٹھا لگنا ہے ایک سائن ہونا ہے آپ نے اس کو ہینڈ آور کر دینا ہے اور اس نے جا کے ورس کمیشنر نوٹی پبلک سے ہے تیسٹ کروا رہا ہے لیکن جب وہ document registered ہونا ہے اس کی registration کا process شروع ہونا ہے تو بھائی وہ ایک انگوٹھا اور سائن نہیں لگ رہے ہیں اس میں بی سیوں گوٹھا جات لگتے ہیں اور سائن ہوتے ہیں اس کے بعد پورا ایک سیٹ بن کے اور وہ تیار ہو کے ڈیپوزٹ ہوتا ہے ڈیپوزٹ ہونے کے بعد وہ پھر ہوتا ہے یہ آپ کے case پہ وری کرتا ہے لیکن ایڈ جو آپ نے مجھے بتایا اس کے تحت وہ بھائی مختار خاص نہیں ہے آپ اس کے تحت یا جس سے آپ نے خریدہ ہے وہ مختار خاص نہیں تھا وہ مختار عام تھا اور اس کو مکمل اختیار حاصل ہو امید کرتا ہوں کہ مختار نامہ خاص کی عدد تک میں نے آپ کو مکمل طور پر گائیڈ کر دیا ہے اس کے علاوہ کوئی معاملات کو آپ میسیج کر سکتے ہیں یہاں پہ میں ایک چھوٹا سا پیغام دینا چاہتا ہوں مجھے غیر سنجیدہ لوگوں کی کالزہ آ رہی ہے جن کا مسئلہ کوئی نہیں ہے ویسے ہی نالج کے لیے یا اپنے وہ کہتے پنجابی میں چسکے کے لیے وہ خون کالز کر دیتے ہیں تو میرا ایک سٹاف بھی ہے میرا سٹاف بھی اس سارے کام میں میرے ساتھ جڑا ہوا ہے میں نے جب سے یہ کام شروع کیا ہے میں نے ایک مطمئن نظر لے کے کہ میں لوگوں کی بلائی کے لیے لوگوں کو ویرنیس دینے کے لیے یہ کام شروع کروں لیکن مجھے بڑی ہارڈ شپ فیس کرنی پڑ رہی ہے اب اس کے لیے میں نے ایک سلسلہ کار شروع کیا ہے تاکہ سنجیدہ لوگ جو ہے وہ مجھے پروچ کریں سنجیدہ لوگ ہی کالز کریں ایک فون نمبر جو ہے وہ میں نے بقاعدہ طور پر اس کام کے لیے لیدہ رکھ دیا ہے اور اس میں یہ ہے کہ جس نے اس پہ کال کرنی ہے وہ ایک نومنل سا کوئی اتنا زیادہ نومنل سا ایزی پیسہ جو ہے نا وہ مجھے بجوائے گا تو اس کو میں اگر جو ایزی پیسہ بجوائے گا اس کے اوپر پندرہ منٹ جو ہے وہ میں اپنا ٹائم اس کو دوں گا کہ پندرہ منٹ تک وہ اپنا مسئلہ بتائے اور مسئلہ اس سے مجھے آسانی ہو رہی ہے کہ ایک تو سنجیدہ آدمی آرہے ہیں جن کا کوئی مسئلہ ہے وہ آرہے ہیں اور دوسرا فیک کالز اور جو جس فاپ لئیر کالز سے میری جان چھوٹ جائے گی تو اس سارے سنیریوں میں جو ہے وہ میں نے ایک نومنل سا رکھا ہوا ہے اس کا کوئی اتنا زیادہ برڈن بھی نہیں لیکن جس کو مشکل ہے جو واقعہ تن کو مشورہ لینا چاہتا ہے اس کے لیے وہ کچھ بھی نہیں ہے وہ ایسے ہی ہے کہ ایک کپ آف ٹی جو ہے آپ کسی اچھی ہوتل میں جا کے بیٹھ کے بھی ہیں ایک دوست کے ساتھ جس لائک دیکھ تو پندرہ منٹ کا مطلب پندرہ منٹ نہیں ہے اگر میں اس کا مسئلہ وہ مجھے بتاتا ہے اور مسئلہ سنجیدہ ہے تو میں اس سے زیادہ ٹائم بھی دوں گا یہ نہیں کہ میں اس کو پندرہ منٹ کے بعد شٹ اپ کال ہوگی اور بات کر دے گا ایسا نہیں کرو یہ صرف ان کالز سے بچنے کے لیے جو رات کے تین بجے بھی اٹھ کے کال کر دیتے ہیں کہ ہمیں یہ مسئلہ بڑے عجیب جی باتیں ہیں کہ ایک پروگرام کروں گا اس پہ ان کالز پہ کہ جو کالز آتی ہیں مجھے اور کیا کیا باتیں کرتی ہیں اور آپ کو بھی پتا چلے گا کہ آپ کیسے یہ مقصد صرف اس بات کرنے کا یہ ہے کہ جو ضرورت مند ہے آپ اس کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں اس لیے اس سے اوائیڈ کی امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری باتیں بری نہیں لگی آپ میری مجھوری تاکہ یہ سنسلہ آگے بڑھے اور میں اس کو بڑھا دوں